یا یا یہ دی یہ دی آ او ای مأتول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رسول اکیڈیمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے میں آپ کا بھائی ڈاکٹر عبد الرقیم مدنی آپ سے مخاطب ہوں آج سے تجوید کورس کا سیریز باز اپتہ شروع ہو گیا ہے آج اس کا پہلا سبق ہے اس سیریز میں ہم عربی کے صرف انہی حروف کے مخرج اور تلفز سکھائیں گے جنہیں تلفز اور پرنانسیشن کرنا ہم اردو ہندی بولنے والوں کے لئے دشوار ہیں یا جنہیں ادا کرتے وقت ہم غلطی کرتے ہیں باقی عربی کے وہ حروف جن کے آواز اور تلفز ہوں بہوں اردو اور ہندی میں پہلے سے موجود ہیں اور جنہیں ادا کرنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں میں ان پر فوکس نہیں کروں گا اس پر میں پچھلے لیکچر کے اندر تفصیل سے روشنی راج چکا ہوں اسے دیکھنے کے لئے اوپر آئے لنک پر کلک کیجئے اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آج کے سبق میں ہم حروف حلقی کے ہمزہ اور ہا کا مخرج تلفز اور پرننسیشن سکھائیں گے اور مشک بھی کرائیں گے تجوید سیکھنے کے دوران آپ ایک استعلاح یعنی ترم بار بار سنیں گے اور وہ ہے مخرج اس لئے یہاں اس کا مطلب بتا دینا ضروری ہے مخرج عربی لفظ ہے اس کا معنی ہے وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز باہر نکلے تو باہر نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے پوائنٹ اسے عربی میں مخرج کہتے ہیں جیسے ہائیوے سے باہر نکلنے کا جو چھوٹا راستہ ہوتا ہے اور جسے انگریزی میں ایکزٹ کہتے ہیں اسے عربی میں مخرج کہا جاتا ہے تو مخرج کا مطلب ایکزٹ پوائنٹ جہاں سے کوئی چیز باہر نکلے تو تجوید میں مخرج کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں سے عربی حروف کی آواز نکلتی ہے اسے انگریزی میں آرٹیکلیشن پوائنٹس آف لیٹر کہتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے حروف حلقی حلق سے جو حروف نکلتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف حلقی کل چھے ہیں یہ دیکھئے یہ عربی کے انتیس حروف تحجی ہیں ان میں سے یہ چھے حروف حلقی ہیں ان چھے حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھے حروف حلق سے نکلتے ہیں یہ حمزہ اور ہا ہے اور یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں یہ ہا اور عین ہے ہا اور عین اور یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں یہ خواہ اور غین ہے اور ان دونوں کا مخرج ایک ہے تو چونکہ یہ چھے حروف حلق سے عدا ہوتے ہیں اس لئے ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے حلق اردو میں اسے گلہ کہتے ہیں اور انگلیش میں تھروٹ اس میں کل تین مخرج ہے اور ہر مخرج میں سے دو دو حرف نکلتے ہیں آخری حلق یعنی bottom of the throat نچلا حلق بھی اسے کہتے ہیں lower throat حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہے آخری حلق یعنی نچلا حلق اس سے مراد حلق کا نچلا حصہ جو سینے کے قریب ہے یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے درمیانی حلق یعنی middle throat یہ ہا اور عین کا مخرج ہے ابتدائی حلق یعنی top of the throat یعنی حلق کا اوپری حصہ upper throat جو موں کے قریب ہے یہ خواہ اور غین کا مخرج ہے نچلا حلق lower throat حمزہ اور ہا حمزہ اور ہا یعنی تیر کی نشان دیکھئے یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے اور یہ نچلا حلق ہے درمیانی حلق middle throat ہا اور عین یہ درمیانی حلق ہے درمیانی حلق ہا اور عین کا مخرج اوپری حلق upper throat یہ خواہ اور غین کا مخرج ہے خواہ اور غین خواہ اور غین آج کے سبق میں نچلے حلق سے یعنی lower throat سے ادا ہونے والے حمزہ اور ہا کی آواز نکالنے کا مشک کریں گے پریکٹس کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ تیر کی نشان جہاں پہ جا کے ختم ہو رہی ہے یہ حلق کا سب سے نچلا حصہ ہے سب سے آخری حصہ ہے اور یہی پر دو vocal cords ہوتے ہیں vocal cords یہی سے آواز نکلتی ہے تو یہ دونوں vocal cords کی پوائنٹس ہیں ڈاکٹر ایمن سوویید یہ عربی عالم ہے یہ اس وقت فن تجبید کے سب سے بڑے محقق اور ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں تو حمزہ اور ہا کی مشک میں ان کی آواز وضاحت سے ہم مدد لیں گے یہ حلق ہے آخری حلق اور یہ vocal cords ہیں یہ vocal cords کا ایریا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دو vocal cords ہیں یہی سے حمزہ اور ہا کی آواز نکلتی ہے حمزہ ساکن کے آواز یا حمزہ ساکن ادا کرنے کا طریقہ حمزہ ساکن جس پر زبر زیر پیش نہ ہو بلکہ جزم ہو سکون ہو اسے حمزہ ساکن کرتے ہیں ا ا او یاد رہے حمزہ ساکن جب ادا ہوتا ہے تو جھٹکے کے آواز نکلتی ہے یعنی حمزہ ساکن کی آواز جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتی ہے یا یہ کہیے کہ حمزہ ساکن کے آواز جھٹکے پر بند ہوتی ہے تو یہ جو جھٹکے کے آواز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ووکل کوٹس حمزہ ساکن کے آواز پر مکمل بند ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ذرہ برابر بھی ہوا گزرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے جھٹکے پر آواز ختم ہوتی ہے یہ پہلا حمزہ جو ہے اس پر یہ زبر ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ جو حمزہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس حمزہ پر یہ سکون ہے ٹھیک ہے تو یہ حمزہ ہے اس کے اوپر سکون ہے تو حمزہ ساکن کے آواز ہمیشہ جھٹکے سے ادا ہوتی ہے یا جھٹکے پر ختم ہوتی ہے اس چیز کو یاد رکھنا بہت ضروری یا یہ یا ہے یا کے اوپر یہ زبر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ 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 یہاں پہ علیت کی شکل میں یہ اوپر یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر یہ سکون ہے تو حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے یا اور اس پر زبر ہے یا یا یعطون 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 ما 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 کون آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لفظ آپ کس سورہ میں پڑھتے ہیں یا قرآن میں پڑھیں کی نہیں پڑھیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا آپ اس لفظ کی تلفظ صحیح سے اب تک کیے ہیں کی نہیں کیے اگر نہیں کیے تو درست کر لیجی کیونکہ یہاں پہ حمزہ جو ہے حمزہ ساکن جھٹکے کی آواز پیدا ہوگی دیکھئے یہ لفظ سورہ فیل میں آیا ہوا ہے فجعلہم کعصف مأکول یو حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے یا اور یا کی اوپر پیش ہے یہ لفظ سورہ بقرہ میں پڑھیں ہوں گے سورہ بقرہ کے شروع میں مأسادہ یہ لفظ سورہ بلد اور سورہ حمزہ میں آیا ہوا ہے عَلَيْهِمْ نَعْرُمْ مُؤْصَدَا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَا پھر سے ایک بار سنیے مُؤْصَدَا حمزہ متحرک کی آواز حمزہ متحرک کی ادائی حمزہ متحرک یعنی زبر زیر پیش والے حمزہ کی آواز نکلتے وقت دونوں ووکل کوٹس کھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں یاد رہے حمزہ ساکن کے وقت دونوں ووکل کوٹس مکمل بند ہو جاتے ہیں اور دونوں ووکل کوٹس سے ذرہ برابر ہوا اور آواز نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن حمزہ متحرک کی آواز کے وقت دونوں ووکل کوٹس کھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ووکل کوٹس کھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائی کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور لیکچر کے جان کر یہ آپ کو فوراں ملتی رہے شکریہ ہاں اس کا بھی مخرج سیم وہی ہے جو حمزہ کا ہے لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہاں کی آواز میں دونوں ووکل کوٹس وائبریٹ کرتے ہیں یعنی تھر تھر کرتے ہیں دونوں میں تھر تھرات پیدا ہوتی ہے یعنی وائبریشن پیدا ہوتی ہے ہاں ساکین کی مثال دیکھتے ہیں اور ہاں ساکین ادا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں اہ ای او بہت ساری لوگ ہاں ادا کرتے وقت آواز کو سختی سے بند کر دیتے ہیں اور ان کے دونوں ووکل کوٹس میں وائبریشن پیدا نہیں ہوتا یہ غلط ہے جیسے ہوا ایسے ادا کرتے ہیں اہ یہ غلط ہے صحیح ہے آہ اسی آپ سنیے آہ آہ اہ اہ بینصر اہ یہ غلط ہے صحیح ہے آہ آہ اسی طرح اہ یہ غلط ہے کیونکہ اس میں وائبریشن پیدا نہیں ہوتی ہے صحیح طریقہ ہے اہ 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 اہلو الكتاب اہ اہ دینا بہت سارے لوگ اس کو ادا کرتے وقت ہا کی آواز میں وائبریشن پیدا نہیں کرنے دیتے ہیں اور ایسے ادا کرتے ہیں اہ یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہا کی ادائیگی میں دونوں ووکل کوٹس کے اندر وائبریشن پیدا ہونا چاہیے اہ 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 دین السراط المستقیم اہ دین السراط المستقیم آپ اسے سنیے اور اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیجئے اہ دین السراط اہ اہ دین السراط المستقیم یہ 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 غلط ہے کیونکہ اس میں ووکل کوٹس کے اندر وائبریشن پیدا نہیں ہوتی ہے صحیح طریقہ ہے یہ 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 دی یہ 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 اسے سنیے اور اس کے مطابق مشک کرنے کی کوشش کیجئے یہ 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 ہے ہا متحرک یعنی جس ہا پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو ہا ہی ہو ہا حارون ہی ہدایہ ہو ہود اگلے سبق میں درمیانی حلق سے آدھا ہونے والے دو حرف ہا اور عین کا مخرج اور تلفز سکھیں گے اور مشک کریں گے تب تک کے لئے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی